وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول العالمين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عام آباد ناظرین اس سے پہلے ہمیں الحمد اور للہ کی تفسیر پر بات کی ہے آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے رب العالمین کا معنی مفہوم رب العالمین میں جو پہلا لفظ ہے رب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے زبان کی حساب سے اس کا معنی کیا ہے تو لغوی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو معانی آتے ہیں اس کی تلخیص اگر ہم بتائیں تو یہ کہ اس میں پرورش کا معنی پا جاتا ہے دیکھ بھال کا معنی پا جاتا ہے نگرانی کرنے کا معنی پا جاتا ہے یہ سارے معانی رب اس لفظ کے اندر پا جاتے ہیں یعنی دیکھ بھال کرنا نگرانی کرنا ٹھیک کرنا درست کرنا یہ سارے معانی اس کے اندر آتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں اس لفظ کا استعمال کن کن مواقع پہ ہوتا تھا کن کن چیزوں کے لئے ہوتا تھا یا کن کن معانی میں استعمال ہوتا تھا تو عربی زبان کی حساب سے بہت سارے معانی کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہم چند دیکھتے ہیں ایک ہے مسلح یعنی ٹھیک کرنے والا درست کرنے والا اگر کوئی چیز کو آپ درست کر دیں تو وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا جیسے رببتشیہ یعنی اگر کہنا ہو کہ کسی چیز کو میں نے ٹھیک کر دیا تو عربی میں کہتے تھے رببتشیہ اسی طرح رب مالک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا عربی میں مالک کوئی آدمی کسی چیز کا مالک ہے تو اس کا اسے رب کہتے تھے عربی میں جیسے رببتدار دار مانے گھر اب کہا جائے رببتدار تو مکان مالک مکان مالک کو رببتدار عربی میں کہہ سکتے ہیں اور ایسے ہی رببتصوب رببتصیارہ وغیرہ وغیرہ رببتدابا جانور ہے اس کا کوئی مالک ہے تو رببتدابا تو یہ ایک استعمال ہے رب کا یہ بھی ایک استعمال ہے کہ مالک کوئی آدمی کسی چیز کا مالک ہے تو عربی میں اس کو رب بول کے اس کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے اسی طرح حاکم بادشاہ کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اذکرنی اند رب بھی کہ کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس جانا تو میرا تذکرہ کرنا تو بادشاہ کے لئے رب کا لفظ استعمال ہوا ہے اس طرح سردار کے معنی میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح سے پرورش کے لئے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے یعنی کوئی پرورش کرنے والا ہے کسی کی پرورش کر رہا ہے تو اس مناسبت سے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے جیسے سورہ نصہ میں ہے وَرَبَئِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ یعنی تمہاری بیویوں کی جو اولاد ہے کسی اور شہر سے وہ تمہاری گود میں پرورش پا رہا ہے تو اس کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی شخص کو متع بنا لیا جائے یعنی اس کی اطاعت کی جائے گی تو اس کے لئے بھی رب کا استعمال ہوتا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا اتخذوا آبارہم ورہبانہم عرباب من دون اللہ جو انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا نہیں ہر معاملے میں ان کی اطاعت کرتے تھے تو اس مناسبت سے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح رب کا ایک معنی معبود بھی ہوتا ہے یعنی معبود پر بھی اس لفظ کا اطلاع ہوتا ہے عربی زبان میں جس چیز کی عبادت کی جائے اس کو بھی رب کہا جاتا ہے تو یہ رب کے بہت سارے معانی ہیں جنہیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو جو رب کہا گیا تو اللہ تعالی کا جو یہ نام ہے جو یہ صفت ہے اس کے اندر کیا معانی ہے تو دیکھئے رب کے بہت سارے معانی ہیں اور اس کے جتنے بھی اچھے معانی ہیں تو اللہ تعالی کے اس نام میں اور اس صفت میں یہ سارے معانی پائے جاتے ہیں جیسے اللہ تعالی کے شانے شانے ہیں اور اگر خلاصے کے طور پر کہنا چاہیں تو اس کے اندر تین بنیادی معنی ہوتا ہے اور جب ہم اللہ رب العالمین کو رب کہتے ہیں تو اس میں جہاں بہت سارے معانی ہیں ان میں یہ تین بنیادی معنی ہے سب سے پہلی چیز ہے خلق یعنی اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رب تو گویا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے اسی طرح دوسرا معنی ہے ملکیت کا تو جب ہم اللہ رب العالمین کو رب کہتے ہیں تو مطلب ہے کہ اللہ ہی ساری چیزوں کا مالک ہے اور اسی طرح تیسری چیز ہے رزق جب ہم اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو سارے جاندار کو رزق دیتا ہے روزی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے رازق ہے یہ سارے معنی اس ایک لفظ میں رب میں پا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم رب کہتے ہیں اس کا منلب اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا سب کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں اس کا منلب ہے اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں اس کا منلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو روزی دینے والا ہے تو یہ لفظ رب کے معانی تھے اور اللہ رب العالمین کو جب ہم کہتے ہیں رب تو اس کے اندر کیا معنی ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا یعنی اللہ تعالی ہی ہم سب کو اور ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اسی طرح اللہ تعالی ہی ہم سب کا اور ساری چیزوں کا مالک ہے اسی طرح اللہ تعالی ہی ہمیں آپ کو سب کو روزی دیتا ہے سب کا رازق ہے یہ ہے اللہ تعالی کو رب کہنے کا معنی مطلب اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کو رب مانتے ہیں تو اس کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں ہم نے اگر اللہ رب العالمین کو رب کہا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں تو رب کا معنی کیا ہے اگر ہم اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں اور اس بات پر ایمان لاتے ہیں تو یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ کو رب کہنا ہی بہت فائدہ کی بات ہے اگر ہم نے حقیقی معنوں میں اللہ کو رب مان لیا تو نجات کیلئے یہی کافی ہے کیونکہ یہ بہت جامع لفظ ہے جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب کہہ دیا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کو تسلیم کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے کیا تقاضے ہیں ان کو بھی ہم نے تسلیم کر لیا تو آئیے ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ بہت سائے لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے ان سے پوچھیں تمہارا رب کون ہے تو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے لیکن انہیں نہیں معلوم کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو رب مان رہے ہیں تو اس کا تقاضہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا مطلب کیا ہے اس کا مانا کیا ہے یہ لوگوں کو نہیں پتا بھائی جب ہم اللہ تعالیٰ کو رب ماننے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہمارا مالک ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ ہی ہمارا رازی کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہم کو روزی نہیں دے سکتا یہ سارے مانی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں تو ہم ان سارے مانی کا اللہ تعالیٰ کی انصفات کا اقرار کرتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم رب مانتے ہیں واقعی اس پر ایمان لاتے ہیں تو اس کی کیا کیا فوائد ہے دیکھیں سب سے پہلے فائدہ یہ کہ انسان اپنے بارے میں جان لیتا ہے کہ وہ کون ہے کہاں سے آیا ہے ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے یہ دنیا پہلے کہاں تھی یہ سب کا وجود کیسے ہوا تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو رب ماننے میں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے رب العالمین ہے تمام جہانوں کا رب ہے تو اس میں ہم کو یہ جواب مل جاتا ہے کہ ساری انسانیت کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے ہمیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے تو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے اسے بنایا وہ اللہ کا بندہ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے یہ وہ چیز جان جاتا ہے آگے پڑھیں اللہ تعالیٰ کی روبیویت پر ایمان کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی یہ جان لیتا ہے کہ دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے صرف اللہ کو پکارنا چاہیے کوئی آفت کوئی مسئیبت بیماری کوئی بھی دکت ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے صرف اللہ کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہماری پکار سننے والا نہیں یہ جذبہ تب پیدا ہوگا جب ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو رب مان لیں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں اللہ تعالیٰ کی قدر کریں لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو صفت روبیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو وہی وقت جو اللہ تعالیٰ نے کہا رہا ہے وہ ما قدر اللہ حق قدر ہیں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تو لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے رب کا مطلب کیا ہے اس لئے وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو رب کہے بھی رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف کچھ مانگنا ہو تو کسی اور سے مانگتے ہیں بھئی جب ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے وہ ہر چیز دینے والا ہے تو جب ہم ایک طرف اللہ کی یہ صفت بیان کر رہے ہیں اور ان صفات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو رب بول رہے ہیں تو جب کچھ مانگنا ہو تو کہیں اور کیوں اللہ ہی سے مانگنا چاہئے اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہم کو سکھ لائیں اللہ سے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی صفت رب کے نام سے دعا کرتے تھے جیسے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کا مملہ دیکھ لیں سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ذکر کی ہے سورہ آراف آیت نمبر تیز اللہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کیسے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین تو آدم علیہ السلام نے دعا کی کیا کہ ربنا اے ہمارے رب تو آدم علیہ السلام کا ایمان تھا اللہ تعالی کی ربوبیعت پر آدم علیہ السلام جانتے تھے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیعت کو اس لئے اللہ سے دعا کی رب کہہ کے نوہ علیہ السلام کی دعا دیکھیں کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو تو بخشنے والا صرف رب ہے اللہ تعالیٰ جب وہی پروردگار ہے وہی رب ہے تو وہی بخش اور وہی مقفرت کرنے والا بھی ہے اس لئے اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے مغفرت بھی مانگنی ہو تو صرف اللہ طرح سے اسی طرح سورہ آراف آیت نمبر 151 موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں اللہ نے نکل کیا کہا رب بغفر لی ولی اخی کہ اے اللہ مجھے بخش دے میرے بھائی کو بخش دے تو یہ انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں گناہوں کی معافی انہیں معلوم ہے کہ مغفرت بخشنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ اللہ طلاحی کر سکتا ہے یہ اللہ ہی کی طاقت ہے ایسا نہیں ہے کچھ غلطی ہو جائے ہم سے تو ہم کسی انسان کو پکڑ لیں بے ہم نے اتنی ساری غلطے کی ہیں آپ ہماری بخشش کروا دے آپ ہمیں دلائے دلائے بنا دے نہیں صرف اللہ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھیں انہوں نے دعا کی رب سجن احب علیہ مما یدعوننی علیہ کہ یہ جو خواتین جس کی طرف مجھے بلا رہی ہیں تو اس سے بہتر تو قید خانا ہے اے رب اس سے بہتر قید خانا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیل میں ڈلوا دے لیکن یہ دعا لفظ رب کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ رب سجن کہ اے اللہ تعالیٰ یہ قید میرے لئے زیادہ پسندیدہ ہے اسی طرح زخریہ علیہ السلام کی دعا دیکھیں بڑی پیاری دعا ہے رب حبلی ملدن کا ذریعہ کہ اے اللہ اپنی طرف سے مجھے ضروریت عطا کر تو اولاد مانگنا ہوا تو کس لفظے لفظ رب سے تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد دینے والا بھی وہی ہے روزی دینے والا وہی ہے اولاد دینے والا وہی ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تو گویا کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اولاد بھی دینے والی کوئی ذات ہے تو یہی اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ کو رب کہنے کے بعد ہم کسی اور سے اولاد نہیں مانگ سکتے تو دیکھیں انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہی سے اولاد مانگی ہے اسی طرح پورے قرآن میں آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں یا اللہ تعالیٰ نے دعا کے جو طریقے سکھائے ہیں اس میں رب کا لفظ آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان کا ایک فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ہر معاملے میں دعا اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کچھ بھی مانگنا ہو اسے دولت مانگنی ہو اسے خزانہ مانگنا ہو اسے مدد مانگنی ہو اسے شفا مانگنی ہو اسے رزق مانگنی ہو اسے اولاد مانگنی ہو اسے علم مانگنا ہو کچھ بھی مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے یہ فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا آگے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آدمی یہ سیکھ جاتا ہے کہ عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے ضائع سی بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے جس کی کھاؤ اس کی کھاؤ یعنی اللہ رب العالمین جب ہم کو کھلاتا ہے پلاتا ہے رزق وہی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی عبادت کیوں کر سکتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو رب بھی کہتے ہیں اور عبادت کسی اور کی کرتے ہیں سجدہ کسی اور کیلئے قیام کسی اور کیلئے قربانی کسی اور کیلئے نظر کسی اور کیلئے تو وہ رب کا مانا ہی نہیں جانتے بھائی جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب کہا اس کا ملہب اللہ تعالیٰ سب کچھ ہمارے ساتھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے روزی دینے والا وہی ہے شفا دینے والا وہی ہے زندگی دینے والا وہی ہے تو سب کچھ جب اللہ دینے والا ہے تو بھئی عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے عبادت کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت پر ایمان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب اللہ کیلئے جو رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے ابھی دالی کا عمر تو اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے کسی کی بھی محبت دل میں تبھی پیدا ہوگی جب اس کی قدر و قیمت معلوم ہوگی تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ساتھ پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور نتیجے میں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور آگے بڑھیں اسی طرح اللہ رب العالمین کو رب ماننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے لوگ اللہ تعالیٰ پر توقل نہیں کرتے بھروسہ نہیں کرتے کیوں کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ نہیں لیکن جب ایمان لے آئے بندہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کو جاننے گا پہچاننے گا اور پھر اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا بھروسہ کرنا یہ بھی اس کے لئے آسان ہو جائے گا آگے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا ایک فائدہ بھی ہے کہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے اللہ میرا رب ہے اللہ میرا رب ہے لیکن اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا فیل نہیں ہوتا لیکن جب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو حقیقی معنی میں اپنا رب مان لے اور رب کی جو صفات ہیں رب کے اندر جو بھی مانی ہو اللہ تعالیٰ کیلئے تسلیم کر لے اور سمجھا اس پر ایمان ہو تو اس کے اندر ایمان کی مٹھاس پیدا ہوتی ہے اس کو یہ حساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ہستی پر میں ایمان لیا ہوں اور ہمارا رب ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے یہ اس کو پتا چلتا ہے اس لئے صحیح مسلم کے حدیث میں اللہ نے فرماتے ہیں جو اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو گیا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا اور جو اسلام کو دین ماننے پر راضی ہوا اور جو محمد صلی اللہ کو رسول ماننے پر راضی ہو گیا تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا تو یہ بھی اللہ کو رب ماننے کا ایک فائدہ ہے آگے پڑھتے ہیں ایک اور فائدہ اور بہت ہی اہم فائدہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو رب مان لیتا ہے تو اللہ کے علاوہ اس کے اندر کسی اور کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ اسے بڑا کوئی نہیں ہے اور اللہ سے آگے پڑھ کر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اس کے اندر سے اللہ کے علاوہ دوسروں کا خوف ختم ہو جاتا ہے وہ کسی اور اسے نہیں ڈرتا اب جس کا یہ ایمان ہو کہ اللہ کے علاوہ پھنا بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی یہ سکتے ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر ان سے ڈرنا شروع کر دے گا لیکن جس کا ایمان ہو صرف اللہ اللہ کے علاوہ کوئی ان طاقتوں کا مالک نہیں ہے تو کیوں ڈرے گا ان لوگوں سے کسی اور سے کیوں ڈرے گا بالکل نہیں ڈرے گا وہ صرف اللہ سے ڈرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرے گا یعنی وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اگر میں کوئی حق بات کہتا ہوں کوئی سچی بات کہتا ہوں تو کوئی راضی ہوگا ناراض ہوگا اسے اس کی پرواہ نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ تعالی حق بات کو پسند کرتا ہے اور جب اللہ راضی ہے تو لوگ راضی ہوں یا ناراضی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا ایک اور اور بہت اہم فائدہ ہے یہ کہ بندہ صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی کہنے پھر اللہ کی رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کی رسول کی اطاعت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے جب وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب مان لے گا یعنی اللہ کی جو خوبیاں کسی اور کو دے دے گا تو سب کی اطاعت کرے گا سب کے پیچھے بھاگے گا لیکن حقیقی معنی میں اگر اس نے اللہ کو رب مان لے اس پر ایمان لے آیا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو یہ تھا رب کا معنی مفہوم اور اللہ رب العالمین کو رب ماننے کا مطلب اور اللہ رب العالمین کو رب ماننے پر اور اللہ تعالیٰ کی ربویت پر ایمان لانے پر اس کے جو فوائد اور جو سمرات ہو سکتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے گئے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کی صفت پر ایمان لائیں اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزاریں آمین یا رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں